بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے اسلامیت کی ٹیچر اسلامیت کی تیسری جماعت کے کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے اسلام اور اخلاق اخلاق اور انسانیت بچوں زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائیں لیکن جس کو وہ اپنی بہترین کاری کیلی کہتا ہے وہ انسان ہیں جسے اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اللہ پاک نے زمین و آسمان کے اندر اٹھارہ آزار مخلوقات پیدا فرمائی ہے جن مخلوق کو سب سے زیادہ عزت بخشی ہے وہ اشرف المخلوقات یعنی ہم انسان ہیں اس کی وجہ یہ کہ انسان کے پاس جو علم احساس اخلاق اور تحذیب ہیں وہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہیں انسان کو کائنات میں یہ جو آلہ ترین مرتبہ ملا ہے اس کی وجہ سے اس پر خاص سمیداریاں بھی ہیں اسے بہترین بن کر دکھانا ہے بہترین اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہے ایک حدیث ممارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم میں سے بہترین انسان وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اسی طرح دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہیں جو اخلاق میں اچھا ہو اسلام دنیا میں محبت اخوت اور سلامتی کی تعلیم دیتا ہے اب سوال ہوتا ہے کہ اخلاق کیا چیزیں یعنی اخلاق کیا ہے اخلاق سے مراد انسان کی عادت اور خصلت سے ہیں ہماری زندگی کے ایک ایک بات سے ہمارا اچھا یا برا اخلاق ظاہر ہوتا ہے ہم کیسے بولتے ہیں راستہ کس طرح تے کرتے ہیں کس طرح دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں کس طرح کھانا کھاتے ہیں بڑوں چھوٹوں سے کس طرح پیش آتے ہیں رشداروں دوستوں اور پڑوسنوں سے ہمارا سلوک کیا ہے غریبوں سے کس طرح ملتے ہیں یہ سب باتیں بتا دیتی ہیں اچھے اخلاق والے انسان کی نہ صرف یہ کہ تعریف ہوتی ہے بلکہ اسے لوگوں کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کو آپ اسلام کی حدیثوں بارکہ پر عمل کرنے والا بنائے اور اچھے اخلاق کا مالک بنائے آمین